بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اکبر یوٹیوب چینل آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے والے کے ورڈس ایپ کے میسج آپ جب سن رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کی سکرین جو ہے وہ آف ہو جاتی یعنی کہ آن آف ہو جاتی ہے اس کو آپ پرابلم کو سلوشن میرے پاس موجود ہے اس میں کوئی آپ کے سینسر کے پرابلم نہیں ہوتی آپ اس کو صرف ایک سیٹنگ کے ذریعے اپنے پرابلم کو سلوشن کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے ابھی ہم اس ورڈس ایپ کا جو ہے وائز سنیں گے اس کی جو اور دیکھنا سکرین جو ہے وہ بلیک ہو جائے گی یہاں پر اس میسج کو ہم سن رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس پر کلک کر دیا ہوا تو ابھی بلاغ نہیں ہو رہی لیکن میں آپ دیکھیں اب بلیک ہوگی اب جیسی میں نے اس کو کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اسی ٹائم اس کی جو سکرین تھی وہ بلیک ہو گئی تھی اب ہم دوبارہ اس کو سننے کوشش کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ بلائک تو اس کے بعد آپ کی نہیں آپ کی وائز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی لائٹ آن ہوتی ہے ابھی کے جیسے میں نے آپ کو دکھایا یہ سکرین اسی ٹائم میں نے آن آف کر لی تو اس کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے وہ سیمپل سیٹنگ آپ کے ساتھ میں شیک آلت ہوں سیمپل سیٹنگ کیا ہوتی ہے آپ اپنا کوئی بھی وائٹ ٹائپ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے کیمرے کے ساتھ ایک سینسر لگا ہوتا ہے جب آپ اس کو اوپر اگر رزائی جہاں کوئی کپڑا بغیرہ یا کوئی بھی چیز اوپر آ جاتی ہے کیمرے کے سینسر کے کیمرے کے ساتھ بلکل جو آپ کا فرنڈ کیمرہ اس کے ساتھ ایک سینسر لگا ہوتا ہے اگر اس کی جگہ پر آپ کا کوئی بھی کال فون یعنی کہ کوئی بھی چیز کپڑا بغیرہ آپ کے اوپر آ چکا ہے تو جیسے ہی وہ سینسر آپ کے سکرین کو لائٹ کو بند کر دے گا تو اس کو اگر آپ کا لائٹ کپڑا بھی نہیں ہے ویسے بند ہو جاتی ہے تو اس کا پرابلم سلوشن آپ کے ساتھ شکر کرتے ہیں تھوڑا سا ورسائپ پریس کریں کوئی بھی آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں اس کے ایپ ان فارم پر چلے جائیں ایپ ان فارم پر جانے کے بعد آپ دیکھیں ورسائپ تو یہاں نوٹکریشن ہے پرمیشن ہے تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ دیکھیں آپ تمام چیزوں کو الاغ ہی جائے گئے بہت سارے دوستوں نے ان پرمیشن کو نہیں دیا ہوتا ہے آپ نے پرمیشن کو لازمی طور پر دینا ہے یہ والا مین چیز ہوتی ہے اس کو آپ نے لازمی طور پر پرمیشن دینی ہے اکثر اوقات یہاں پر دیکھیں واضح طور پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو انیبل نہیں کرتے آپ کا کال فون یا کیمرہ یا میڈیا فائل یا ایس میس تو یہ آپ سکرین سائیڈ پر نہیں یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ اس کو الاغ کریں گے اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ سکرین ٹائم سکرین ٹائم پر آپ نے چیک کرنا ہے یہ تو آپ کے سکرین ٹائم پر دکھاتا ہے کہ آپ کی سکرین ٹائم کب تک چلے گی تو یہاں پر دیکھیں نار ٹائم تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے ٹائم پر دے دینا ہے یعنی کہ میں نے اس کو کوئی ٹائم نہیں دیا تو آپ اس کو ٹائم پر بھی دے سکتے ہیں تو ادھر وائز اس کا پرابلم کا سلوشن جو ہے دیکھیں اے بیگرونڈ چار میں تو اس طریقے سے دو کام آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا اگر پرابلم جو اب میں آپ کو طریقہ کا جو ٹرک بتا رہا ہوں ان سے سلوشن نہیں ہوتا تو آپ ایک دفعہ اپنے ورڈس ایپ کو اپ ڈیٹ بھی لازمی طور پر کیا کریں مین پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی ورجن رہو ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹ ہونے والا ہو جائے تو اس میں نئے فیوچر آئیڈ کر دی جائیں تو اس ٹائم آپ کو یہ پرابلم بھی سول کرنے کو آتی ہے تو اپنے ورڈس ایپ کو جو ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کریں جو بھی آپ کے پاس ورڈس ایپ ہے جو ورڈس ایپ ہے اس کو اپ ڈیٹ کر لیں اپ ڈیٹ کا آپ کو بہت سارے دوستوں کو بتا ہی ہوگا اپ ڈیٹ کیسے کی جاتی ہے سیمپل ورڈس ایپ یہاں پر پریسٹور پر لکھیں اگر آپ نے سادہ ورڈس ایپ یوز کریں تو یہاں پر آپ کو سیڈ پر اپ ڈیٹ کا اپشن ہے اس کو اپ ڈیٹ کا لیں میں نے اپ ڈیٹ نہیں کی ہوئی تو جس پسے سے ہمیں یہ پرابلم زیادہ تر بھیس کرتی ہے یا آپ اپنے موبائل فون کے ورڈس ایپ کو ایک دفعہ ڈیٹ کر کے دوبارہ ریپیٹ کر کے بنا لیں تو پھر بھی آپ کی یہ پرابلم سول ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو لا ترپہ سبسکرائب کریں اللہ حافظ کیمریک ساتھ ایک سنسر ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا کریں تاکہ اس طرح کی پرابلم آپ کو نہ اللہ حافظ کیمریکہ